ہمارے اوپر بڑے احسانات فرمائیں اور بڑی نعمتوں سے ہمیں نواز آئیں قرآن شریف میں اللہ ربکل عزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو سمار کرنے لگو تو پورے طور پر سمار نہیں کر سکو کہیں نعمتیں ہمارے ذہن میں آئیں ہی نہیں اسی بات میں خیال آئے گا کہ یہ رہے گی لیکن اللہ ربکل عزت نے قرآن شریف میں جن نعمتوں کا تفکران کیا ان میں ایک خصوصی احسان کا اور عام کا ذکر اللہ ربکل عزت نے اختاس انداز میں فرمایا اور یاد دلایا اللہ ربکل عزت نے احسان اس احسان کو تم یاد کرو اللہ کا شکر اس احسان پر وہ ہے نبی اکرام، احمد مصطفا، احمد مصطفا، محمد ابن عبداللہ، خاتم النبیین والحسین سیدو، العالمین، سیدو بلد آدم، احمد القیابہ کی بیسر یعنی تمام انسانوں میں افضل انسان اور سارے نبیوں کے تاجدار اور انسانیت کے لئے احمد مصطفا، حضرت رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک احسان اللہ تعالی نے قرآن شریف میں خصوصی طور پر ذکر کیا احسان فرمائے اَقَدْمًا اللہُ عَلَيْهُ مِنِينَ اِذْبَعَтَ فِیهِمَ وَصُولَ وِنَ حَلُوْشِهِمُ يَتُبُعَعْرِهِمْ عَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَيِّءُهُمُ مِنْ قِتَابَ قِصْوَ مسُبِعَا diaper وَهِنگَ ze wa undoca اللہ احسان جتلات حیرت منابا انبعا سکنیم کہ اللہ تعالی نے اجاب کیا انتا رسول اپنی تسیل ایک رسول اون ایم سیل انسان ایم سیل وہ ظاہر کیا اتباسی اور اور اپنے تعلقات کے اتباس اپنی دنیای زندگی کے اتباس میں اور اپنی جسم کے لحاظ سے وہ انہی میں سے من انفس ہی ہیں لیکن روحانی اتباس سے اور اپنے اخلاق کے اتباس سے وہ سب سے اعلیٰ و عرفہ ہیں کوئی انسان اس کے مقام و مرتبے پہنچ تک موجنے کا تو الگ بلکہ تصور و خیال کرنا بھی ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے کسی انسان مانچ تک مزککہ مزککہ کرتا ہے مزککہ مزککہ کرتا ہے اور آج جو انسانی رکھ کے پاس ہے جو خیل جو ہدایت کا پاس ہے جو موڑ جو سفاہ کی جو اخلاق کی وہ اسی نبی کی دین صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالی نے یہ اخسام اس اس طور پر نکر پڑھنا ہے آپ کو اللہ تعالی نے نمونا سفاہ کی خوش سب سے دیالا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکینا اور آپ کی زندگی سے ہمیں عفت کرنا ہوں وہ کیا لینا ہے کہ ہم آپ کی تعلیمہ کو اپنائیں آپ کی دمونے کو اختیار کریں اسی لیے اللہ تعالی نے اس کو ہمیں میں سے بھی کہ آپ کا رشتہ آتا تو یہ دیکھیں یہ تو پرشتہ ہے اس کے دلک تفاہ سے ہمیں ہم ہم جیسا انسان نہیں ہے ہارے پینے کا مختار نہیں ہے جو ہم اس کو لائم نہیں ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے ایک انسان بنا کر نمونہ انسانیت بنایا وہ کہ دیکھو ہمیں ایسا بنایا یہ نبی تمہارے لیے نمونہ ہے اللہ تعالی نے قرآن بھی برنایا تکانا لگا یہ رسول اللہ ایک موقع کہوانا دیا تھا اللہ تعالی کی زیادہ تمہارے لیے اسوا و نمونہ جو بھی ایمان کرتا ہے اور لمن کا اللہ تعالی کا یقین اس کو جو آخرت میں اس کو جانا ہے اور جو اللہ کی یاد کرنے والا ہے اس کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنانا جائے تو وہ اللہ تعالی کا تفق محصر کرسکے گا آخرت کی کامیہ بھی حاصر کرسکے گا وہ اللہ تعالی کے قریب ہو جائے گا کامیہ بھی حاصر کرسکے گا جو قرآن آپ لائے گا جو سیرت آپ لائے گا جو زندگی آپ نے گزارنے کا طریقہ کیا ہے اب اس کے علاوہ کوئی اللہ تک محصر کرسکے گا اللہ کی تک محصر کرسکے گا اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں تو اگر ہمیں ایک کارویات ہونا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم جانیں معلوم کریں سن کر معلوم کریں پڑھ کر معلوم کریں کچھ کا معلوم کریں اور پھر اس پر اب ہم آپ کی پوری زندگی بیان کر سکتے ہیں لیکن ہم جو جو انسانوں کو جو چیزیں در پیچھ ہوتی ہیں ان کے سامنش ہوتی ہیں ان میں آپ کا کیا خواہ ہونا ہے ہم آپ کو بتانے کو کوشش کریں گے انسان کے تعلقات میں ایک اللہ سے تعلقات میں انسان کا ایک اللہ تعالیٰ سے تعلقات میں اور ایک تعلق انسان یہ دو پر ایک تعلقات ہیں جو انسان اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ سے تعلق میں کیا خواہ ہونا ہے یہ دنیا ہے اور لوگوں سے تعلق میں کیا خواہ ہونا ہے آپ کی صیرت میں کیسی نہیں اللہ سے تعلق کیسا تھا وہ ہی تعلق وہ ہی ہمیں تعلق ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا تعاون کرائے اللہ تعالیٰ کا تعاون کرائے اللہ تعالیٰ کی پہچار کرائے انسان کو اللہ کی چوکر پر لے جا کر پڑھا کر دیا اللہ نے دن پر اس کا حصہ چکا دیا یہ آخر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان اس سے بڑا کوئی انسانیت پر احسان نہیں ہو سکتا یہ ایک اللہ کی بندگی سکھاتا ہے ہزاروں پر عبدوں سے نکال کریں اور سورج، چاند، آم، ستارے، مٹی، دریا ان سب کی عبادت سے نجات دے کر اللہ کی عبادت ان کو بتائیں کہ تمہارا سب کا محبود ایک اللہ ہے تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے تمہاری ساری آرز بھی پوری کرنے والا ہے تمہیں ڈرنا ہے، تمہیں امید رکھنا ہے، تمہیں امید رکھنا ہے، تمہیں امید رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کا انسان پہچا دی یہ سب سے بڑک رستا ہے ہم اللہ کو پیجا نہیں سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں پیجا سکتے ہیں ہم شرک میں مقتلع ہیں اور شرک سے بڑا ہونا کچھ ہے دنیا کے لئے پر غیب اللہ کی بات سے ایک اللہ کو چھوٹ کر زندگی گزارنا یہ سب سے بڑا ہونا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ لا الہ الا اللہ حمد رسول اللہ کسی بھی حال میں تمہیں شرک میں مقتلع نہیں ہونا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی سے بھی بتایا ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی معجود نہیں ہے کوئی مسجود نہیں ہے آپ نے ہر وقت اس کو بتایا ہے مثال کے طور پر ایک مرتبہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارض کیا کہ ماشا اللہ و شیطان جو اللہ چاہے اور آپ چاہے وہ کرے وہ ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ علیہ وسلم جاہے اور آپ چاہے اللہ کے ساتھ اور دوسرا نہیں ہو سکتا تم یوں کہوں وہ کریں گے وہ ہوگا جو صرف اللہ چاہے اور ایک روایت میں یہ ہے اگر میرا سلسکرہ کرنا ہے تو یوں کہو کہ وہ بات ہوگی جو اللہ چاہے پھر آپ چاہے پھر لگا پھر میں جو میں مختلف ہو اور میں برابت ہو جاتا ہے یعنی تو کہا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرط آپ ناراض ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئی تھی یہ جملہ تمہارا خلاج دیتا ہے اللہ کے ساتھ دوسرا آنے یعنی الفات میں بھی اللہ تعالیٰ کا مقام ہمارے لگا انداز میں نہیں بعض روایتوں میں ہوتا ہے کہ بات صحابہ دیکھنا بھی کہ وہ اپنے بڑے کو سجدہ کرتے ہیں اپنے چودری کو اور اپنے خانچی کو سجدہ کرتے ہیں تو وہ آئے کے لئے لیکن ہم نے وہاں دیکھا ہے وہ لوگ اپنے بڑے کو سجدہ کر رہے تھے جھوک رہے تھے تو ہمارے دنیم آیا کہ ہمارے لئے لئے تو رسول اللہ تعالیٰ سلام سب سے بڑے ہیں تو ہم آپ آپ کے عطا مستحیب ہیں کہ ہم آپ عزید کریں آپ کے سامنے چکے تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالیٰ تھی کہ تم میری خبر کے پاس سے بڑے ہو کہ تو سجدہ کر رہے ہیں تو کہا کہ نہیں کریں تو کہا کہ نہیں ہی نہیں کریں اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا فرم دیتا تو عورت سے کہتا کہ اپنے شور کو کریں لیکن وہ بھی نہیں ہو اگر کہتا تو اس سے کہتا لیکن جائز نہیں ہو اللہ تعالیٰ کسی کو سجدہ کرنا چاہتا ہے آپ نے اللہ کی طور پر اپنی تعظیم کو پسند نہیں کیا کیونکہ آپ کو اپنی ذات بنانا نہیں تھا اپنی ذات کو بڑھا کرنا نہیں تھا بلکہ انسانوں بھی صحیح رہے ہیں مائن اگر آپ نے آپ کو بڑھانا ہوتا لوگ اپنے کو پڑھتے ہیں لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں بھی صحیح تعلیم دی جہاں تک کہتا فرمایا لَا تُبُغُونِ كَمَا عَتْوَا تِمْنَصَوَرَا کی سکنا مریم کہ میرے بارے میں اتنی تعریفیں نہ کرنا اور مبالبہ نہ کرنا حیثہ کے حسانوں نے حیثہ علیہ السلام کے بارے میں کرتا آپ نے قرآنی قوموں کے طرح سے دھرایا حسانوں نے کیا کیا حضرت حسانوں نے حسانوں نے ذکرے کہ انہوں نے کہا حلی اللہ علیہ وسلم کیا پہنی حسان اللہ علیہ وسلم اے بلی اسرحیم اللہ ہی عبادت کو جو میرا حقمہ کرتا ہے انہوں نے مشرک بللہ جو شرک کرتا ہے انہوں نے شرک کرتا ہے یہ تھی حضرت حسان اللہ علیہ وسلم جیسے حضرت حسان اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پکھائے گئے آسمان پہ تو کچھ دنوں تک تو سنبھلا ان کے جو دوست تھے ان کے ساتھی تھے انہوں نے لیکن بہت ہی جلدی ایک شخص سے کپال لکھی ہوا جس نے ان کو پٹی پڑھا رہی اور یہ دیا کہ وہ عیسی ان کا باق کون تھا وہ تو بلے باق کے دام مطلب اللہ تعالی کا ان کا باق ان کو اللہ کا بیٹا کبھی کہتے ہیں وہ دو خدا ایک ایسا ہوں گا دونوں خدا ہیں کبھی کہیں مریم ایمہ اور اللہ اور ایسا یہ تین بھی کر کے دوڑا ہے سالیس ایسا تو ایسا ہوں نے طالب کو مدر دیا حضرت ایسا نے تو وہیں سکھائیں ان کو لیکن حضرت ایسا کے اس دنیا سے اٹھائے جانے کے چند من بعد ہی ان لوگ شرم مختلا ہوگا تو آپ نے اس امت کو ڈھڑایا اس میں ساتھ کرنا ایسا ہوں کی طریقے میں سے ان گمراہیوں میں اتنا لانا ہوتا کہ میرے بارے میں درے درے ایسا ہوں کی باتیں کہنے لوگ ہو اور ایسا ہوں کی صفات میری طرح نہیں سکتا لیکن تو تو نہیں مجھے اتنا نہ بڑھا ایسا ہوں نے تیسا ہوں نے بڑھا خدا آپ نے یہ بار آخری وقت جب آپ جان کریں میں تھے اور گھبراٹ میں تھے کبھی جا کر کبھی جا کر ڈال رہتے ہیں ہاتھی شریف میں گھٹا تو ہوتی گھٹا ہے اسی ہاتھ اللہ 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 کی صدا کرتے ہیں کیونکہ آلکھوں نے ان کو سکھا دیا کہ چلو یہ سنسار کرنا یہ بہت مشکل ہے اور کوئی اچھا آلکھوں نے اس کو چھوڑ دیتے کوئی چھوڑا کرتا اس کو سنسار کرتے تو آلکھوں نے کیلئے چلو اب یہ اس کو رسوہ کرنا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی یہاں دنیا میں اگر خدا کی بات کو کوئی مدد نہیں کوئی عالم بھی نہیں مدد سکتا اس ساری باتیں ہم نے ہمیں سکھائی کہ اللہ علیہ وسلم کیا ہے اللہ علیہ وسلم کیسی بات کیا ہے اللہ کے ساتھ زندے کو کیسا سنوک کرنا چاہیے کیسی تعلیم اختیار کرنا چاہیے اپنے عقیدے کو اور اپنے گمان کو اپنا پاک سا کرنا چاہیے یہ آپ نے ایسا صاف شخص ذہن دیا اور ایسا اس کو صاف کر دیا کہ کوئی بھارت نہیں ہے کوئی کورا نہیں ہے فلکل صاف شخص ذہن دیا کہ اللہ تعالیٰ اکزار فلکل غنی ہے مستغنی ہے اس کو کسی کی ضعبت نہیں ہے کوئی شریف نہیں ہے کوئی اس کا مددگار نہیں ہے اور وہ چاہے جسی بارش قبول کرے وہ چاہے تو نہ کرے اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے دنیا کے جیسے بارش ہوں کی طرح سے اللہ تعالیٰ نہیں ہے کیا مدد ہے لوگ کہتے تھے یہ صورت کچھن ہوتا ہے جب کوئی بڑے آدمی کا انتفاق ہوتا ہے صورت کچھن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتفاق ہوتا ہے چھوٹے بچے سے دوسر پیلے ہوئے تھے اس کی تسارے بادرہ میں شود کے крут national زبادل نہیں ہے اس کی موقع ہوئی تسارے انتفاق ہوتا ہے اس کی تسارے انتفاق ہے اور آدمر ہوں نے بہت کو افراد بکڑے درے کی طرح تھا میں شیعتی ہوتا ہے تو ان کا اتفاق ہوئی تھا جب بھی دیکھتا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ نے ان کے لئے ان کے لئے اتفاق کرنے کا انتظام دیا تو لوگوں نے ان کے لئے شک کر دیا کہ ابھی اتفاق صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیٹے کا انتفاق ہونا اسی صورت گنے ہو گیا اسی دن انتفاق سے صورت گنے ہو گیا تھا تو اگر کوئی ہوتا تو اپنا سکھا جاپا 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 میری حیثیت بھی بھی ہے لیکن آپ نے کیا فرمایا اے لوگوں یہ صود اور چان اللہ کی نشانی ہے آپ نے اپنے سے رہا کے لئے اللہ سے جوڑا یہ صورت کہن اور چان کے لئے کسی کے مرنے اور چینے سے نہیں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو ڈانا ہے کہ دیکھو میری نشانی ہے میں جب چاہے بدلوں میں جب چاہے در پر پر تمہیں میری طرح پجو ہونا ہے جب تم دیکھو صورت گین ہونا ہے جمعہ سے مشکول ہو جاؤ اللہ کی ذکر میں مشکول ہو جاؤ آپ نے ایسے لوگوں کو اللہ خلص ہے جو بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اگر تمہیں کچھ بھی مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو قرآن مجید بتایا اگر کوئی کام کرنا ہے تو اللہ سے میرے مدد نہیں ہے کوئی بھی تمہیں کام کرنے میں اگر تاخل ہو رہی ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اسطحہ رہا ہوں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا دعائیں تھی کیا آپ نے کیسی دعائیں سکھائیں تو اللہ تعالیٰ چاہتی ہے صبح بندہ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے والحمدللہ اللہ احیانا بعدما ماتنا و الہی مجھون اللہ کی تحقیق ہے جس میں ہمیں زندہ کیا مار ہمیں گے اور اس کی تراب فلق کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت کرنا ہے یہ بھی ایک موت تھی یہ بھی ایک موت تھی اس مرنے کے پاس زندہ کی اسے ہی مرنے کے پاس اٹھائیں بندہ استنجا کرنے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بنا نہیں طریقہ سکھائیں شیطان یہ شیطان اللہ کا ذکر نہیں کرنے کے تو پھر ہی اللہ کا ذکر کرنے کے معفیق نہیں کہ تیرے ایسانا اپنے سارے میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کھلایا فرزیت کو دروکہ دیا بندے کے قوت اپنے احسان ہے اللہ تعالیٰ کہا اب بندہ احنا کا شکر دانے نہیں کرسکتا تو اللہ تعالیٰ سے معفیق نہیں کریں کہ ہم تیرا اب بدا نہیں کرسکتے تو بندے کو اللہ تعالیٰ سے ایسے جو بھی ہیں گھر سے بہار نکلو کہ بسم اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بسم اللہ اللہ کی عام سے انبہار کر رہے ہیں اللہ کو احروسہ کیا تو طاقت کی قوت اللہ کے بغیر نہیں ہے ہر وقت اللہ کو احروسہ اللہ کو احروسہ جب بندہ یہ کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ یہ تو میرا حصول ہے اس کی نفاظت ہو گئی اللہ تعالیٰ اللہ اللہ سے منبنا مانتا ہے پوچکے میں سلم جاؤں او اضیل طلہ مہرہ تکا میں او اضل محسوسہ کو مرسل اللہ کیابا waterproof یا میں ظلم کروں کسی پر یا میرے اوپر ظلم کیا جائے او اجھلہ مجھلہ علیہؑ یہ کسی کے ساتھ مانا نہیں کرتی اور کوئی مستاخی کروں یا میرے کوئی مستاخی کی جائے کیسی کیسی آپ نے دعائیں سکھائی ایک مرتبہ رات میں حضرت عائشہ حضی اللہ تعالیٰ علیہؑ کی نیم کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستر پر نہیں پائیں وہ محبت ہوتی ہے تو پھر بدکو ماری بھی ہو جاتی ہے وہ سمجھ مجھے چھوڑ کر چلے گئے گیا سوشلی بی بی کے پاس تو ٹڈولنے لگی تو ٹڈولنے لگی تو ان کا ہاتھ اپنی بکتری پر پڑا سجدے پہ تھے آپ پاؤں کھڑے تھے تو پھر سنا کہہ رہے ہیں تو آپ دعا کر رہے ہیں اللہ اللہ علیہؑ اکھون تیری باب م سخطک و بمعافات کا من خوبتی و اعوذ بکا منکا سبت سیدنا لگا کہ اے اللہ میں آپ کی رزا کی پناہ میں آتا آپ کی نارا سکی سے بجنید آپ کی رزا کی پناہ دی دنیا نارا سکی سے بجنید اعوذ بردا کا من سسطک و بمعافات کا من خوبتی کا اور آپ کی ہافیت اتاکت کے سزا سے بجنید اور اپنی ذات سے بچانے کیلئے اپنی ذات کی پناہ میں دے دیجئے اگر دنیا میں کوئی مارے گا تو موسرے سے چھکایت کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ پکڑے گا تو کس کے پاس جاؤ گئے آپ کی پکڑ سے بچانے کیلئے آپ اپنی پناہ دے گئے تو ایسا سکھایا کہ اللہ سے پکڑ نہ جا سکتا ہے اللہ کی بات ہے اللہ سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے مگر اسی کے پاس مطلب گناہ ہو جائے اللہ کی پکڑ سے بچانے کیلئے آپ کی پکڑ سے بچیں گے تو آپ سے خوبا کرنے کی بچ سکتے ہیں تو حضرت آئی شکر لگی میں تو کس دنیا میں تھی آپ کس دنیا میں میں کیا سوچ رہی تھی اور اب ایسا اللہ تعالیٰ سے ہمیں جوڑا جائے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ایسا بسکونا چاہیے اور بسکونا چاہیے بسکونا چاہیے بسکونا چاہیے تمہیں صاف اور شاکت شاکبہ اللہ کے پارے میں اللہ کے پارے میں اچھا ممان کیا کہ دیکھو کماری بہت ہے تو اللہ سے اچھا ممان رب انشاءاللہ بخش کرنے گا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کماری بہت ہے تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہ اچھا عمل کرتے رہو اور یہ سمجھتے رہو کہ کسی کا عمل اس میں نہیں جاتے آج ہو سکتے ہیں سینے چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کمیزی اچھنا کھو اور یہ سمجھ لکھ کہ مجھتے رہو اچھا عمل سے کھتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے اللہ تعالیٰ امید واقع ہو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی فضل ہمیں سکھایا اللہ تعالیٰ کی سکھایا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی سکھایا کہ اگر مومن کو بھی معنی ہو جائے اللہ کے پاس اتنا عذاب ہے کتنی پکڑ ہے تو کوئی جنت اللہ تعالیٰ کی یقین ہو جائے اور کھولنا جو جہنم کی ہے اور اللہ کا غصہ اور جلال معلوم ہو جائے تمہیں تو مومن بھی جنت کی لالت نہیں کرتا ہے لیکن یہ بھی فرما دیا آپ نے کہ اگر اللہ کی رکھنا تمہیں استعزاب جائے تو کوئی اللہ کی جنت سے مایوس نہیں ہو دونوں باتیں دونوں بھی دونوں بھی اللہ سے رکھنا ہے ماننا بھی اللہ سے کرنا ہے اور عبارت بھی اللہ کی کرنا ہے سب ہی اللہ کے سامنے جوانا جائے تو یہ اللہ سے جوڑ کے کتنا آدمی کو خری کر دیا خری ہے انسان جس کو اللہ کی تکمین ہو جائے اللہ سے تعالب نسیب ہو جائے اس طرح سے زیادہ عزت پڑا ہے کیونکہ انسان زہین لیکن اللہ کی تعالب سے انسان دخل ہو جاتا ہے انسان در میں ہاتا ہے لیکن اللہ کی تعالب سے انسان ہم مسیب ہو جاتا ہے انسان بیمار ہے لیکن اللہ شیفا کا عطا مل جاتا ہے انسان ضعوبت نہیں ہے اللہ کا درب مل گیا اس کی ضعوبت کا سامان ہو جاتا ہے تو انسان جو سب سے آپ نے سب سے زیادہ انسان کو دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے کر کے وہ اللہ تعالیٰ سے جوڑ کے آپ نے انسان پڑا ہے خدا مل پی کھها اب ہنے قدر کرنا ہے اور رسول صلی اللہ قدر کرنا ہے تو ہم اللہ کی درب بس خود سے پڑے رہے اللہ کی درب نہ چھوڑے بس یہ اللہ فلسل صلی اللہ کی سنت اور سیرار کا دار ہے توسنا دار تو انسانوں سے دار کو یہ اللہ سے دار کا دار ہے تو انسانوں سے انسان کا دار اب اس کو رہے ہیں آپ نے یہ بھی سکھایا آپ نے اس میں کیا سکھایا آپ نے یہ سکھایا کہ تم میں سے کوئی آدمی غومی نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرنے لگے جو اپنے لیے پسند کرنے لگے اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرنے لگے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو اس وقت تک امن نہیں ہو سکتا ایسا اچھا آپ نے نمی نہ دے دیا انسان کیا یہ جائے تھاڑ اس کا نہیں نقصان ہو جائے اپنے دس دنوے کے پاہنے کے لیے وہ کسی کا صورت بھی نہ نقصان کرتے میں کوئی طرح تک پیسوس نہیں کرتا ہے جو بہت سکت غرث انسان کرتا ہے لیکن اللہ کی تفیق صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نے دیا کہ کسی بھی انسان سے معاقلہ کرو تو اپنے آپ کو اس جگہ تک دو اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ کے دیکھو میں ہوتا تو کیا کرتا تو ایسا آپ نے انسان سے تعلق کرنا تعلق کو پچھنا بتایا آپ نے بتایا آپ نے بتایا کام ہو اور مرا کوئی خادی ایسا کام ہو لیکن اس کو صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خادی اس کا کھانا مقامت لائے اس کے پاس وہ کھانا پکانے میں جلا ہے اور دھوا اس نے چھیلا ہے تو زحمت پسینہ بھائیا ہے اب کھانا فیل کردی اللہ بھائی تو اس کو بٹھائی کہ تم بھی کھاؤ اگر کھانا اتنا کم ہے ہلوہ ہے مکانا مشکون کھانینا تو اس کو دولہ دے دے دو جان وہ گروف نے اور آپ نے اگر کوئی خادی میں تھیانت رہا کہ سلسلچہ غلام وہ ہے سلسلچہ تو اس کو دو حجت بھی لے گئے جو انہیں آقا پاک کی ہم ادا کرے اللہ کا بھی ہم ادا کرے جو انہیں آقا بھی ہم ادا کرے اللہ کا بھی ہم ادا کرے تو اپنے ایسا دھال میں بتایا عبداللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو خوشتہ کھانا سکھایا ہے انسانوں کو دھوکہ دیتے سے اپنے محفظ رہتا اپنے فرائن کے وہ آدمی مومین نہیں سکتا اور اپنے فرائن کے وہ آدمی مہین کہ جو پیٹھ بھر کا آسودہوں کا حرام سے سوجائے اور اس کا بھائی اس کے پاڑوس میں بھوکہ ہو امومین نہیں ہو سکتا ایسا تحبت ابھی بتایا اپنے پاڑوس ہوگا ہے مسلمان ہوئے جس کی ہاتھ جس کی زمان سے پہلے زمان کو بتایا وہ جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ میں دوسرے وہ مسلمان اپنی زمان کو قابو میں رکھو اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھو وہ کسی کو ستاؤ نہیں زمان کی دینا زمان سے چھلینا پہلے زمان کا صرف کیا جس کی زمان سے جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محبوظ رہے ہیں لوگوں میں سب سے اچھل ممی وہ ہے یہ آپ کی تعلیمات ہیں یہ کوئی آج ہم کرتے ہیں کتنوں کو اپنی زمان سے حقصان ہو جاتے ہیں کتنوں کو حال سے حقصان ہو جاتے ہیں کتنوں کو عمل سے حقصان ہو جاتے ہیں کتنی ہمارے ترمانت و دیانت ہے لوگوں سے تحلید کاروں نے ہم اپنا خائجہ کا لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوسرے کا خائجہ ہے ایک صحابی ہے حضرت جلیق نفضلہ کجل کی نسی اللہ ان کا بات ہے ایک مردبہ گھوڑا تھا کی زبود پڑھی ان کو تو آؤ گئے خادیم کو بھی لے گئے خادیم سے کہا یہ بازار ہے تو ان کو بڑھ کے لاؤں پڑھے تو وہ ایک شخص کو بگڑ کر لیا اس کو تیار کر رہیتے ہیں نیم سو بھی آنے تو وہ تھوڑی آنا کہانی کر رہا تھا دن لگے یہ جیسا کہ دین سو درم میں بیچ رہے ہیں اپنا گھوڑا تو سید تو جو انہوں نے محبوبہ ہوتا ہوئی ہے دین سو تو زیادہ سکتے ہیں تم نے تو دین سو کا بھی نہیں ہے بس اپنے تیار انہوں نے کیا انہوں نے کہا یہ دین سو کا نہیں ہے بھئی آنے یہ چار سو کا بھانے کا چار سو کا بھانے کا تو خوش ہو گیا یہ لگے یہ دین سو ہی مہینے پڑھ رہا کہ میں نے بھول اچھا چار سو میں تو دیا ہوں تو کھر کہنے لگے تھوڑی دیر کے بعد یہ چار سو میں بھی تمہارا سستہ دے سام جانے گا پان سو میں دے تو اچھی پان پونچے کی جانے گا پھر کہا پان سو میں بھی یہ تمہیں سستہ پڑھے گا اس کی صحیح ایمت چھ سو انا چاہیے کہ تہر کتاب میں صحیح واقعہ آیا ہے تردیس کی کتابوں میں سنت کے ساتھ یہ آٹھ سو میں خریدا ہو اور گھوڑا خاصی وہ ان کا نوچر بات میں کہنے لگا کیا آپ کیا ہوگا ہے وہ کہیں تو تین سو میں پڑھ دیتا ہو کہنے لگے وہ تو صحیح ہے لیکن ہم نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے کہ اس کی مسلمان کو دھوکہ نہیں دینا مسلمان کا ذکری سکھی نہیں جو جائے مسلم کو دو محمدہ محمدہ ایک مملکت میں رہتے ہیں تو انہیں سے پڑھتا ہے انہیں فرمائے کسی کو دھوکہ نہ دو کسی کو دھوکہ نہ دے سب کے لیے ساہ رہا ہوں سب کا نفع چاہ رہا ہوں کسی کو دھوکہ نہ چاہ رہا ہوں یہ میرے بیعت کے لئے خیر ہو خاہی اچھا چاہنا اللہ چاہنا یہ ذو اللفظ ہے کہ میں نے اس پر بیعت کے انہیں لکھوں اب کیسے میں میں اپنے آنکھ اس جگہ دیکھ رہا ہوں اگر میں ہوگا چھوٹے میں میں بیجتا یہ صحیح قیمت کیا ہے مجھے اس کی صحیح قیمت سے یہی تھی ہوتا رہی کہ ہم باغت نہیں ہیں ہمیں اللہ کیا بسم نے جو سکھایا ہم اس باغت نہیں ہوتا ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لئے لوگوں سے تعلق ہوتے ہیں ایسا کاملت کا لئے تو اٹھی زار پاہداری لوگوں کا پاہدار ہے ایک مرتبہ آپ بازار سے گزرے تو ایک گلے کے ڈھیر ناہر 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 تو اندر کیلہ اللہ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے کہ بارش ہو گئی بھی بارش تو کہ بارش ہو گئی تھی تو اس کو اوپر کر دیں تاکہ سب لوگ دیکھیں دیں منکشن اپلہ ہی سمینہ جو ہمیں دھوگہ دیں ہمیں سے بھی یہ دالماتیں ایک کو چھپا لیتے ہیں بیجنے والا ہے تو مال کے ایک کو چھپا لیتے ہیں بیان نہیں کرتے ہیں بس آپ سامنے والے کو دھوگہ دینا ہے کسی بھی طریقے سے اپنا کام پتا لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان سے اچھا تعلق دیکھنے والا ہے آپ میں جو دیکھنے والا ہے اس کو آپ جو آدھار کرنے والا ہے آپ ماننے والا نہیں لوگ کیا سے آتے ہیں ہمارا اپنی مجھے دوسرا آپ سے ماننے آئے گا تو اس کے ساتھ ایک سے آپ کے لیتا ہے ایک سے دینا ہے جس سے لینے گئے اس کو تو کہہ رہے ہیں ہم لینے تو اور پھر وقت پر نہیں دیتے ہیں تو اس کا تو لینے گیا کسی بھی طریقے سے اور جب آپ سے ماننے والا کہتا ہے کہ آکے بھٹ جائیں گے لینے تو لینے تو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مرنایا کہ لینے میں نشید رہے ایک کیوں رہے فورا لہتا ہے زیادہ مجھ ایک آپ نے نموتہ دکھتا ہے ایک شخص اور اللہ کے رسول سے اور سب طریقے سے دکھتا ہے کوئی آکے زیادہ کہیں تو آپ کے شاہر نہیں کیا زلطہ مرنا مجھتا ہے آپ نے آکے اس کو میں سمخ سکتا تھا وہ کریں کہ اس کا حق مددہ ہے اس سے میں نے قرض لیا تھا اگر اس نے دوسرا آرہا ہے تو اس کا قرض لیا تھا آپ نے جسے اے او ہی لیا تھا تو بتائج اس کا خود دے دیا جائے تو میں وہ موڑوں نہیں ملاجہا جب خریبے تو دریئے لوگ جب نقاضہ کرے تو دریئے لوگ خریدے تو دریہ دلو کا مطلب یا کہ جب لے لے گے کوئی باتی پیسہ پورا دے گا بیچے تو دریہ دلو زیادہ دے گی پیسے میں کروں گا تو چلے جائیں گے تقاسہ کریں تو دریہ دلو آدمی جو کلتے دے گا دینا ہے تو آدمی دینا ہے لینا ہے تو پھر میں لینا ہے آپ سلسلنے والے ہیں کہ ایک آدمی کی انداری سی محافظ کرتے ہیں اگر آپ کو ایک آدمی کی محافظ کرتے ہیں کہ ایک واقعہ سنایا ایک شرس آیا اس کے پاس کچھا حمل نہیں گا اللہ تعالی ہے آپ کو ایک سا ہونے والے ہیں پہلے ہی بدھتے ہیں کچھ نہیں ہوا ہے اللہ 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 میرے آدمی تھا وہ ایک ساں تھا وہ محافظ ہوتے تھے وہ محافظ ہوتے تھے کم ہوتے تھے میں کمی کم کر لیتا تھا میں کہتا کہ محافظ ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ صدای ہوئے گا ہم آپ اپر دے کیسی عادت سائلہ یا تو ہم آپ اپر دے ہی خیوٹ جانے کیا تو آپ صل اللہ علیہ وسلم لے ایسے لوگوں سے داری محافظ کرنا سکھایا اگر بیوی سے داری نکھا تو آپ نے کیسا سکھایا کہ بیوی سے کسے داری محافظ آپ صل اللہ علیہ وسلم لے در حمل ہونے نمونا پش کر کے دیکھا دیا کہ نو دس دینیوں کو ایک ساتھ اکنی صاف کر کے خوش کر کے آپ نے مطا دکھا دیا کہ ایسے داروں فرقنا ہے ایک حضرت عائشہ کا ہے اللہ کا دکھا کنا کی باری تھی تو ایک دوسری سو جانتی ہے توفہ میں جانتا ہے انہی کے گھر میں حلوہ کی توفہ تو اممہ جانتا ہے حضرت عائشہ کو وہ اس ساتھ ہے میرے گھر میں کیا بھی ہے میں کوئی کلہ نہیں خیرت آگئی تو وہ جو لائیا تھا اس سے لیکن فلیٹ پوڑ نہیں حضرت عائشہ خیرت تو ہوتی ہے سب سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ اٹھائی اور کیا فرمایا تمہاراں کو خیرت آگئی خیرت آگئی یعنی اس کا بھی شیعہ آگئی کہ یہ تو فطری نقاض ہے آپ نے ان پر برسے اور کیا فرمایاں پھر ان کو بھی جو صحیح معاملہ دا ہو گیا وہ بلے جیسی جو گھر میں تھی وہ ان کے در پہنچا ادھر کوئی نقصان نہیں کیا ادھر ہی کوئی آپ نے کوئی زیادتی نہیں کی یہ بلے ان کو دیتی کہ دعاں کو جیسے ہو ہے کچھ کہاں نہیں جو اچھی بلے جیسی صحیح گھر میں تھی وہ ان کے در پہنچا ایسے دانوں کو بتا ہے یہ مرتبہ صدیق صدیق رضی اللہ تعالیٰ آئے دھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بات کر رہے تھے کسی موضو پر حضرت عائشہ زور زور سے بول رہی تھی کوئی اگر بحث کر رہی تھی حضرت عائشہ صدیق کو بہت ناراض ہی ہوئی بیٹی ایسے بہت نیدی اے اللہ کے ساتھ نیدی تو وہ سمجھتے تھے تو بہت ناراض ہی ہے تمہارا ہی ہم یہ نہیں ہو تو رہا ہونے نے ایسے کمان کٹی نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ پر حضرت عائشہ دیم بہت موچے خیال کرتے تو ناراض ہوں پر چلنے کے لئے حضرت عائشہ سے پھر جب وہ چلنے کے لئے کہ کیسے بچایا تو تو ہم نے بچا گیا اب اچھی بیٹھائی ہو جاتا تھا کئی پارا ہرپس کو کی تو پھر ایک دوسرے وقت میں آئے حضرت صدیق نے کہا اب اچھا ماحول تھا خوش ڈزاج سے دونوں تفریق کرتے تھے کیونکہ حضرت صدیق نے کہا کہ ارے اپنی سلح میں بھی شامل کرلو جیسے اپنی جن میں شامل کیا تھا تو آہاں پہلے جب کہا تھا ماحول بحث کا چل رہا تھا اس وقت بھی ہم آئے آپ سلے کے ماحول میں ہمیں اگر تجریف لائیے تو ایسے حضرت صدیق نے ایسے خوش ڈزاجی کے ساتھ پہنہ سکھایا اور تو بھی نفسی یاد پتائی آپ نے فرمایا کہا مؤمنت نہیں کہا کوئی مومن مرد اپنی مومن کی بھی سے نفت نہ کریں ایک آخرت بار ایک دوسری عادت پسند جائیں جیلے سبر کریں آپ نے فرمایا کہ بھئی اور میں دوسری عادتule کوئی دوسری عادت پھنٹ کہ صدی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیٹ پر جڑ جاتے ہیں سجدہ کرتے ہیں پیٹ پر جڑ جاتے ہیں آخر اللہ علیہ وسلم اللہ کا ہم کتنا چانتے تھے لیکن اللہ ہم آدھا کر رہے ہیں سجدہ بات ہوتے ہیں لوگ میں نے عبادت پر خلات آ رہا مار دیا بچے ہوں کہ میں اس وقت میں عبادت کر رہا ہوں ذکر کر رہا ہوں لیکن آپ نے اللہ عمیت پہچان رہے ہیں لیکن بچے کا میاں پہچان رہے ہیں آپ نے سجدہ لمبا چٹ دیا سجدہ لمبا چٹ دیا سجدہ لمبا چٹ دیا تو وہ میرا حیاتہ پیان رہا تو میں نے چاہا کہ وہ اپنی ضرورت نہیں کر لے اچھا جی بر کے نظر سواری کر لے میں نے اس کو فہنے دیا پھر میں نے دیا اوڑا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھی چیزیں بتائیں آپ نے خوشی کے موقع پر کیا کرنے یہ نہیں بتائیں بچے کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکھوں سے آنسو دے رہے تھے آپ نے فرمایا کہ آنکھ سے آنسو جانے ہیں دل کا زدہ ہے لیکن زمان سے نہیں کہیں اللہ کو پسند ہے آپ نے آپ نے انسان ہونے کا تقاضی ادا کیا آپ نبی ہونے کا تقاضی ادا کیا انسان میں تو ایک بچے کا انتقال ہوئے بچے اللہ کی نبی ہے تو اس لیے اللہ سے راضی رہنا کی ضروری ہے آپ نے خودداری کا اتنا پیش کیا کہ غریبے تو اپنی عزت کو پامان نہ کریں غریب رہ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کے ساتھ سندگی کُزارنا اور ماندہ ہونے کے باوجود بھی توافت کے ساتھ سندگی کُزارنا ماندہ کیسے ایک سادہ سندگی کُزار کر کے اور بندوں کے ساتھ نرمی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نبنا ہمیں عطا فرمایا ہے تو دو پرے کے نبنا ہمیں عطا کے ساتھ سلام سے ملتے ہیں کہ اللہ سے تعلق کیسا ہونا چاہیئے بلکل روحیم مجللہ مصفہ اور ہر طاق سے پاک شرکت سے پاک اللہ سے تعلق سب سے اعلاق ہو اللہ ہی سے امید ہو اللہ ہی کے در کو پرندے بندہ یہ ہم نے سکھایا اور مخلوق کے ساتھ یہ سامعوزہ سکھایا کہ پھر نفسانیت نہ رہے اپنی خواہشات نہ رہے پھر انسانوں کو دھوکا دینے کا جزمہ انسان کے اندر نہ رہے بلکہ آپ نے بتا دیا کہ جو اچھے خواہشات نہ رہا ہوگا سب سے زیادہ آپ نے سب سے بہتر ہو جس کے بھلائیوں کی تو آپ افرلوک کریں جس کے بھلائی کی یہ آگئے ہیں یا وہ سکتا ہے میرا کام بن جائے ہر ایک آدمی سمجھے یہ کہ جس ہم آگئے ہیں میرا کام بنے وہ سمجھے ہیں میرا کام بنے جو ایسا ہو سب لوگ اس سے فائدہ ہو جانے کی امید کر رہے ہوں وہ سب سے لے ترہے ہیں اور جس کے نقصان سے سب لوگ تو لقصان تو یہ پہنچائے نہیں سکتے یہ لائک نہ رہے ہیں لقصان تو ان کی نیشتری میں نہیں کسی کو پھل وہ سب سے بہتر آدمی کو ہے کہ اس سے نہ پہلے کسی کو پھلے نہیں کہاں نہیں کہاں اس سے تو چھوڑو نقصان سے کیا کر دیا ہے وہ آدمی سب سے بہتر ہی نہیں اس کے نقصان سے لوگ درتے رہے فائدہ کی امید کو ہی نہیں وہ سب سے بہتر ہی نہیں جس کے فائدہ کی سب کو امید ہو ہی نہیں جاں جس کے لقصان سے اسی کو خوف نہ ہو کہ یہ بلکل بیزہ نہیں وہ سب سے چھوڑ آپ نے ایسا حسان سے ایسا ہی نہیں کہ اپنا نقصان گوارا کر کے سب کو سایدھا چھوڑ لوگ درتے اور آپ کے ساتھ زیادت کر دیتے آپ ان کو بھی دیتے دیتے ایک آدمی نے آ کر چھوڑ دیتے آپ اندیشان پڑھ دیں اندیشان پڑھ دیں جو مانگ رہے اللہ مانگ رہے اللہ علیہ السلام نے ایسے احمام بتائے جو جان لینے آیا تھا کون بجائے تروہ کی سسلی تو آپ نے اس کو بھی مانگ کر دیں چھوڑ چان لینے مانگ کر دیں کوئی بات نہیں اللہ بچائے کا جرے تروہ کر دیں آپ نے کہا جاؤ کوئی ہے کوئی ہے ایسا اپنے چاہتی دشنر کو مانگ کر دیں کہ یہ اپر پڑا بھتا ہے اس کو بھی آپ نے مانگ کر دیں اپنی ذات اس کی مانگ کر دیں ثامت لینے ایسے خобраз جو من آج انہوں نے شہاد ہے کہ حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے ڈاٹھا نہیں کوئی کام ہو رہا کہتا ہے کہ یہ کیوں نہیں کیا اور نہیں ہوا کوئی نے کہا کیوں نہیں کیا وہ کہا ہے کہ کیوں کیا آپ نے کبھی نہیں لگتا تو ایسا کوئی کر سکتا ہے کسی کے بس کی بات نہیں ہے ہاں جو اللہ کے رسم کو آئیڈیل بنائے گا وہ کتنی اچھے احباب ہیں بس آپ کی صیرت سے بڑھ کر کوئی صیرت نہیں ہو سکتی اور آپ کی صیرت سے بڑھ کر کوئی صیرت نہیں سکتی جہاں تیرا نقشے قدم دیکھتے ہیں خیابہ خیابہ ارم دیکھتے ہیں جہاں تیرا نقشے قدم دیکھتے ہیں خیابہ خیابہ ارم دیکھتے ہیں ایک شاہر نے کہا ہے ہم اللہ کے بسوں بھی کوئی اس کا مزدہ سمجھتے ہیں جہاں تیرا نقشے قدم یعنی جہاں تیرا نقشے قدم پڑے ہیں وہاں بات ہی بات ہی ہے وہاں جنت جنت ہی جنت ہے وہاں ہر طرف اریالی اریالی ہے تو اللہ کے قسم کے نقشت کا آپ کو باتوں بہت مجھے جنت میں جانا ہے دنیا کی بھی اور آخرت ہی نہیں اللہ کے قسم کے نقشت پر چلنی ہی ہے بس وہی بات ہی بات ہے جناتے رم شہد رم دیکھتے ہیں خیاب نقشتہ فاکرم دیکھتے رم جنت کو کہتے ہیں اللہ کے رسول نے دنیا کی جنت کا مسائل لینے والی صفات بطر دی ایک علم کہتے ہیں دنیا کی ایک جنت ہے جو اس میں نہیں گیا وہاقسل جنت خرید ہے ایمان کی جنت سے اللہ سے تعلقاتی ہی چیزت مسائل یعنی انساء تو اللہ کے رسول نے دنیا کی جنت بطر دی اس کی جنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مناستہ بیدا دیا تو ہمیں اللہ کے رسول اتا دیا ہل رخانہ نے ن fossل سے بڑا گفتان ہے ہمیں آج جو ہم نے سنا ہے جو کہا ہے اسے ہمیں فائدہ ہوتانا چاہئے کہنے والے کو بھی فائدہ ہوتانا چاہئے اس لئے والا ہمیں کہ ہم اللہ سے تعلق رکھیں تو سب سے اعلان رکھیں پھر اللہ سے تعلق میں کسی کو نہ دیکھنے گی اللہ کا اکھل پورا کرنا ہے تو کوئی ناسی ہو ناسی ہو ناسی ہو کیا آپ کرسکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ساری دنیا ناراض ہو جائے ساری دنیا ناسی رہے اگر ہم چاہئے اللہ ناراض کر کے ساری اس کو منع لے اس کو منع لے اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں اللہ کی اطاعت میں کسی کی ناپرمانی جنہی سے نہیں ہے اللہ کی ناپرمانی ہو رہی ہے تو کسی کی باقی منع جائے ساری دنیا ناراض ہو جائے باہر کچھ نہیں ہوتا اللہ سے ساتھ آنے اور جب بندوں سے تعلق تو بندوں کا فائدہ ہے جو فائدہ ہمارا چاہے نقصان ہو جائے کسی کو نقصان نہیں مچائیں گے سام سے پہنچ کریں گے روسوں کا بہتہ کریں گے بینی آپ کو بٹا کریں گے بچوں کو بٹا کریں گے اور پڑپائی کہاں فٹا کریں گے لطنو کہاں فٹا کریں گے رشتے نارا کیے کسی آپ نئے تحقید فرمائیں کہ جو آدمی رشتے رشتے کا فیال کرتا ہے اس کو عمرagi 부탁ہ فرمائٹا اور اللہ ناپر بطالب sau اگر میں آگے یہ رشتہ اللہ کے پاس رشتہ لڑکا ہوئے مجھے توڑے گا توڑے گا ایسی رشتوں کا اپنے عظمت سکھنی رشتوں کا ایسا اپنے بھرم بتایا کہ رشتے کو اللہ بارکتا ہے اللہ کا اشارت کی کیا اللہ کیا کہتا ہے میرے رشتے کا نام رہیم رہا ہے جو رشتے کو جوڑے گا میرے رکھ سے اس کو جوڑوں گا جو رشتے کو توڑے گا بھائی رشتہ مامو کا رشتہ اس سب رشتے لائکرسل لکھما ان کو خیال کرنا سکتا ہے جو ان کو توڑتے گا میرے رشتے کو توڑے گا آپ نے انسانا سکھنے رکھنا سکھایا مامو کا رشتہ رشتہ رشتے ہvert لو کر رشتہ 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 رجلا رشتہ رشتہ موسیقی